کچھ انٹریسٹنگ سٹوکس ہالائٹ کرتا ہوں زہادہ تر تو آپ لوگ چرچہ کر چکے ہیں ایڈل وائیس کو رکھئے گا ریڈار پہ ہے میرے خیال سے فرائیڈے کو دس پرسنٹ کا اپر سرکٹ جب لارچ ٹریڈز ہوئے تھے اور آج پھر چھ سات پرسنٹ کی مضبوطی کے ساتھ کام کاج ہوتا ہوا دراصل اس میں ایڈل وائیس ایمپلائی ویلفیر ٹرسٹ نے قریب تگڑا نائنٹی ایٹ لاک شیئرز بیچے تھے اور ماں کی انویسٹرز چیک اند کریں شاید اس کے چلتے آج بھی یہ سٹوک حرکت پہ ہے دوسرا الٹی فوڈز ویسے ایک کیار بیل بھی رکھ سکتے تھے لیکن الٹی فوڈز میں زیادہ موو آ رہا ہے کیونکہ سرکار کا جو فیصلہ ہے منیمم ایکسپورٹ پرائیس سے ڈو اوے کرنے کا یہ چاول کمپنیز آج چھا موو دکھاتی ہوئے ویلٹی فوڈز کیش کا سٹوک پانچ ساڑھے پانچ پرسنٹ اوپر ہے پی این بی ہاؤزنگ اس کو الگ سے اس لئے منچن کر رہا ہوں بجاج ہاؤزنگ کی بس کچھ ہی دیر میں لسٹنگ اور اس کے بیچ یہ سٹوک سب سے بڑی ہے اس سمیں پیئر کے طور پہ چار ساڑھے چار پرسنٹ مضبوط اور فائنلی تھرمیکس بھی رکھ دیجے وہ آرڈر وین وہ ریپیٹ آرڈر ساڑھے پانچ سو کروپے کا تھرمیکس آج حرکت میں چار پانچ پرسنٹ کی مضبوطی کے ساتھ یہ کاؤنٹر بھی اس سمیں ٹریڈ کرتا ہوا اوکے بالکل یہ کچھ سٹوکس ہے جہاں پر اس سمیں اچھے ممنٹم آپ کو وزیبل ہے ایک بار ایکسس بینک ری وزیٹ کرتے ہیں کیونکہ کلیرلی آج اینڈیکس میں جو سب سے اچھے ٹرینڈنگ سٹوکس رہی ہیں ان میں سب سے اوپر ایکسس بینک ہے پھر اس سمیں انٹر دے ہائی پر سچین یہاں پر آپ سٹوپ لوز کیا ٹریل کر لیں آلوشی مجھے لگ رہا ہے 12-25 کے آس پاس فلال کلیٹ کر لینا چاہیے جس طریقے سے پورا سٹرکچر ہے مجھے لگ رہا ہے لگ رہا ہے 12-40 کے آس پاس کھا تو سنگ کمفرڈیبیلی بننا چاہیے پوزیشنل ٹارگٹ جو ہم نے 12-60 کا دیا ہے وہ انٹاکٹ ہے مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے